باتے میں آپ حضرات کے گوشت گزار کرنا چاہتا مجھے یہاں یہ کہا گیا کہ پہلے مفقر اسلام کنزل علماء محترم المقام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کا موقف جو پرنٹ شدہ ہے یہ پیش کر دیا جائے اور اس کو آپ حضرات کے سامنے یہ تحریر پہنچا دی جائے گی میں پڑھ کر سناتا ہوں اس کے بعد جو باتیں میں کرنا چاہتا ہوں وہ بھی ارد کروں اور انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ انسانوں میں فقط انبیاء کرام علیہ مسلم اور فرشتے معصوم ہیں تمام صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین معصوم ان الخطا نہیں بلکہ محفوظ من الخطا ہیں ان سے خطا کا صدور ممکن ہے تمام انبیاء کرام علیہ مسلم کے معصوم ان استغائر والقبائر ہونے پر جمہور اہل سنت کا اتفاق ہے جیسا کہ تمہید ابو شکور سالمی میں امام ابو شکور سالمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور یہ داتا گنجے بخش کے ہمزمانہ ہیں اور زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر نے یہ کتاب سبکن خاجہ نظام الدین اولیاء کو پڑھائی اور ان سے یہ سلسلہ بسلسلہ چلتے ہوئے لاہور میں سید ابو البرکات مفتی اعظم پاکستان ان تک پہنچی اور ان سے ہمارے اساتذہ نے پڑھی جن سے میں نے یہ کتاب سبکن پڑھی الحمدللہ تو اس کتاب میں ہے امام ابو شکور سالمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی جب یہ بات ثابت ہو چکی کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے لئے عصمت واجب ہے تو ثابت ہو جائے گا کہ وہ سغیر و قبائر سے معصوم ہوتے ہیں فقہ اکبر میں امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمام انبیاء کرام علیہ السلام سغیر و قبائر کفر اور تمام کے بھی حکاموں سے منزہ اور پاک ہیں اس کے ساتھ ہم اہل سنت و جماعت کا چودہ سریوں سے یہ بھی عقیدہ رہا ہے کہ خطائع اجتحادی جو کہ ماسیت گناہ عیب اور نقص نہیں اس کا صدور انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی مانا گیا ہے بشرتے کہ وہ زائل ہو جائے اس کے سینکڑوں حوالہ جات موجود ہیں بطور مثال عظیم مفسر حضرت سید محمد نعیم الدین مراد آبادی سورہ بکرہ کی آیت نمبر پینتیس کے تفسیری حاشیہ میں لکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو خیال ہوا کہ لا تقربہ کی نحج تنظیحی ہے تحریمی نہیں کیونکہ اگر وہ تحریمی سمجھتے تو ہرگز ایسا نہ کرتے کہ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہاد میں خطا ہوئی اور خطائے اجتہادی معصیت نہیں ہوتی یہ بہت سے مفسرین نے کہا ہے اور تفسیر بیضاوی میں بھی انہوں نے یہی بات ترجیح دیئے یقیناً حضرت سیدہ فاطمہ تُوزہرہ رضی اللہ تعالی انگن صفات کی مالک ہے اور رسول اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہے مگر معصومہ نہیں یہاں مسالہ فتق میں حضرت سیدہ فاطمہ تُوزہرہ رضی اللہ تعالی انہا وَسَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهَا کی طرف جس خطا کی نسبت کی گئی وہ خطا بھی اجتہادی تھی جس پر ہمارے آئیمہ نے تفصیلاً دلائل دیئے ہیں حدیث مصطفیٰ کریم صل اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے دو جگہ اور یہاں مسلم شریف کا حوالہ ہے تو یہ تین اس کے حوالے ہو گئے وَإِذَا حَكَمَا فَاجْتَحَدَا فیصلہ کرے مجتہد پھر اجتہاد کرے اجتہاد کے بعد فیصلے میں کیا ہو سُمَّا اَخْتَا فَلَهُ عَجْر جب حاکم فیصلہ کرتا ہے وہ اجتہاد کرتا ہے پھر اسے خطا ہو جاتی ہے تو اس کے لئے اس میں ایک حجر ہے یعنی مجتہد کو اجتہاد پر خطا کی صورت میں بھی ایک ثواب ملتا ہے تو میرے معزز سامین یہ خلاصہ ہو گیا باقی آپ خود پڑھ لیں گے اب میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میرے معزز سامین یہ بات یاد رکھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ یہاں مسئلہ اصول اور اقاعد کا ہے یہ مسئلہ فروعی یا معمولی سطا کا نہیں ہے ایک عظیم کتاب ہے المعتمد المنتقد جس میں امام احمد رضا خان کے تعریف کردہ آپ کے اکابر علماء میں آتے ہیں ان بزرگوں نے یہ کہا اور امام احمد رضا کا اس پر حاشیہ موجود ہیں اس کتاب پر حاشیہ چھپا ہوا موجود ہے اس کتاب میں جہاں عصمت کی بحث شروع ہوئی وہاں انہوں نے کہا کہ غیر انبیاء کے معصوم جاننے کے مسئلہ کو معمولی نہ جانا جائے یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے تو میرے عظیم اس چان سامعین آپ میں سے ہر ایک اپنی اپنی جگہ علم و فکر کا حامل ہے یہاں میرے پاس ایک سوال آیا ہے تحریری کہ یہ جی اختلاف و امتی رحمت ان کے بارے میں تو یاد رکھیں یہ اختلاف و امتی رحمت ان کا تعلق اعتقادی اختلاف میں نہیں یہ فکحی اور فروعی اختلاف میں ہے دوسری بات جو آج کی نشیست میں میں کہنا چاہوں گا وہ یہ امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان آپ کے فتاوہ ردویہ شریف کی انتیسویں جلد سے اور ہمارے یہ پاکستان میں جو عام چھپیل تیس جلدوں میں اس کا صفحہ دو سو چوبیس بنتا ہے انتیسویں جلد کا صفحہ دو سو چوبیس اس پر امام شاہ احمد رضا خان نے ایک عبارت لکھی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عبارت امام احمد رضا خان کی ہر ماننے والے اور ان سے عقیدت رکھنے والے ان کو حجت تسلیم کرنے والے کے لیے دلیلیں کافی ہیں آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعد اوقات سوال کچھ تھا جس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ ایسا لفظ جس میں احتمال ہو بے عدوی کا سری بے عدوی نہیں احتمال ہو بے عدوی کا ایسا لفظ اگر مقبول سے سادر ہو اور آگے جو وضاحت آ رہی اس کا مطلب یہ کہ جس کا سابقہ کردار دن رات وہ گواہی دیں کہ وہ عادی مجرم نہیں گستاخ بے عدب نہیں اور لفظ احتمال والا بولا گیا تو وہاں فرماتے ہیں کہ ایسا اگر ایسا لفظ جو محتمال ہے مقبول سے سادر ہو تو اس کو اچھے معنی پر حمل کیا جائے گا اور اگر محتمال عبارت کسی مردود سے سادر ہو جس کا ماضی گواہی دیتا ہے کہ وہ عادی مجرم ہے تو وہ اس خبیص محنے پر حمل ہو یاد رکھیں یہ مسالہ یہ آپ اپنے طور پر اگر سوچیں گے سارے علماء بیٹھے ہیں ایک بات پر غور کریں ہمارے دور میں تفضیلیوں کے اثر سے ایک فضاء بن گئی جس کے نتیجے میں آج ہمارے عوام سیدنا علی مرتضی اور حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ تزہرہ کے بارے میں خطائع اجتحادی کا لفظ سننا برداشت نہیں کرنے کو تیار آپ بتائیں علماء جانتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ وال کریم کا یہ موقف ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کی حق میں قبول ہے اور پوری امت کے مجتہدین ان کی غالب اکثریت نے اس کو قبول نہیں کیا خطائع تھی حدیث سمجھا زندیق کو آگ میں جلانا سیدنا علی مرتضی کا موقف ثابت ہے کیا کہیں گے کون مجتہد اس کے جواز کا کہل سیدنا علی مرتضی کی بیعد بی قطن مقصد نہیں میں صرف اس بات پر توجہ دلا رہا ہوں کہ امت کی غالب اکثریت کا یہ نظریہ ہے کہ خطا کا امکان ہے دوسری بات جو میں کہنا چاہوں وہ یہ جب عقید بگڑ رہے ہوں غلوب کرنے والے دین کی صورت کو بدلا رہے ہوں اس وقت جس فرد کو اللہ رب العالم توفیق دے کہ دین کی اصلی صورت واضح کرے اور اس سے غلوب کرنے والوں کی تحریف اور باطل والوں کے جھوٹ کو زہل کر دین کی اصلی صورت کو واضح کر دے یہ کام کون کرتا ہے رسول اللہ کی حدیث ارشاد فرماتی ہے دیگر کتابوں میں ہے ایک بات اور یاد رکھیں محترم المقام علامہ ڈاکٹر اشرف عصف جلالی صاحب کا جب یہ بیان اس کو اشاعت کیا گیا ایک کلپ کو ملک میں پھٹول ڈالا گیا رولار پھٹ ڈالا گیا مجھ سے بھی بیس کیوں فون میں سوال کیا گیا میں نے کہا میں جب تک خود نہ سنو پوری عبارت کو میں کچھ نہیں کہتا میں نے سنی پورا بیان سنا اور اس کے بعد شرح صدر کے ساتھ الحمدللہ اہل سنت والجماعت میں سب سے پہلی میری آواز تھی میری بات سنیں میں کبلہ ڈاکٹر اشرف عصف جلالی صاحب کا شاگیرد نہیں مرید نہیں صرف ایک دو بار بالمشاف قفتگو بھی موقع نہیں ملا ایک بار مل کر کھانا کھایا ایک بار کسی جلسے بھی ان کا خطاب تھا اور میری صدارت تھی بس لیکن جب میں نے یہ مسئلہ دیکھا کہ اہل سنت والجماعت کا ایک مجاہد جس کا سابقہ کردار اس کے بارے میں اس کی علمی صلاحیتوں کو بھی ثابت کرتا ہے اس کی دیانت کو کی رگ رگ میں رچہ بسا ہے اس کے بارے ایسے الزامات زبان درازگیاں شروع ہو گئیں گالی گلوش شروع ہو گئیں اب یہ بات میں ایک اور طرف توجہ دلاؤں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ عوام سنرنا نہیں چاہتے اللہ کے بندوں عوام کا وہ عقیدہ ہوتا ہے جو خطیب دیتے ہیں میں لاہور میں ایک موقع پر موجود تھا سیچوئیشن ایسی تھی میں اس موقع پر بات نہیں کر سکتا لیکن میں اس سے پہلے جلالی صاحب والا بیان ریکارڈ کرا چکا اور میں آج تک اس موقع پر قیم ہوں تو اس نشیست میں ایک خطیب تھے اللہ باک انہیں ہدایت اطافر میں میں نے بات تو موضوع اور تھا اور غالب میں میز بنو کی اجازت کے بغیر اچانک یہ داکر صاحب کے حوالے سے بات اس نے چند جملے برے کہے لیکن میں جو بات کہنا چاہتا تو اس سے پہلے اس نے عقیدہ کس طرح بیان کیا یہ سنوئے اگر ہمارے خطیب اس طرح عقیدہ بیان کریں گے عوام میں پھلے کاخ نہیں پڑے گا عربی میں بولا عبو بکر سمہ عمر سمہ عثمان عربی میں عوام کے پھلے پڑے گا کچھ ان بیچاروں کے پھلے کاخ نہیں پڑا پہلے فارسی میں کچھ شیئر پڑے فارسی عوام کو کیا آئے اس کے بعد پنجابی عظمت کے ہم قائل ہیں اور ہمارے دل و جان سے ہم یہ یقین سمجھتے ہیں جو اہل بیعت کی تعظیم نہیں کرتا وہ تو ایمان سے محروم ہے میرے معزز سامین ایک اور حوالہ چھوٹا سا یہ بھی فتاوہ ردویہ سر میں بات ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں حضور آپ صلی اللہ علیہ وآل وآل کے تعلق والے کچھ جن کو نسبی تعلق تھا یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے اور سببی یعنی ایمان کا تعلق نہیں تھا جس طرح ابو لہب اور کئی اور لوگ کیا سمجھتے ان کا نسبی تعلق کوئی فیدہ دے گا انہیں دوسری طرف سببی تعلق ایمان کا تعلق تھا وہ حبش سے بلال ہوں یا سلمان فارسی ہوں یہ نبی پاک کے قریب ہیں ابو اللہ وغیرہ دور ہیں ایک بات اور اس سے آگے امام شاہ حمد رضا خان آپ سے ایک سوال کیا گیا یہ بات آج کی نشست کے حوالے سے قابل غور ایسے سادات ایسے سادات جو عقیدہ اہل سنت پر ہیں ہمارے سروں کا تاج اور اگر کوئی بہک جائے تو جب تک وہ نہ لوٹے میرے لفظ سن رہے ہیں جب تک وہ نہ پلٹے ہم اس کو نہ عالم مانیں گے نہ سید مانیں گے رہی بات عرفان شاہ مشہدی کی میں ان کی ماضی میں عزت ہی کرتا تھا اب بھی میرے جذبات یہی ہیں کہ اللہ کرے کیونکہ ان کی موجودگی میں عرفان شاہ صاحب کی موجودگی میں قصور کے پروگرام میں سیدہ خاتون جنت کو سٹیج پر علال اعلان معصومہ کہا گیا اور اس کے بارے انہوں نے کوئی تردید نہیں کی بلکہ بعد ان کے اپنے بیانات وہ کچھ معصومہ کے لفظ کی تائید کرتے ہیں تو خیر میں جس بات پر توجہ دلاتا ہوں غور کریں امام شاہ عمد رضا خان آپ نے ایک مسئلہ ذکر کی کسی نے سوال کیا یہ ایک آدمی کہتا ہے کہ حسنین کریمین یہ ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی سے افضل تھے باقی اس کے سارے معاملات سنوئیوں والے سوال سمجھا گیا سائل نے پوچھا کہ ایک آدمی حسنین کریمین کو افضل جانتا ہے ابو بکر سے رضی اللہ تعالیٰ عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے آپ نے جواب دیا اس کی بنیاد یہ ہو سکتی ہے اسے سمجھا جائے ویسے اس کی بنیاد یہ ہو سکتی ہے کہ نبی پاک جز ہونے کی نسبت سے اس نے یہ کہا آگے جو بات قابل غور ہے یاد رہے کہ جزوی فضیلت جزوی فضیلت یہ جزیت کی وجہ سے مسلم لیکن اس کو متلق فضیلت نہیں کہا جا سکتا آگے جو آپ نے فرمایا وہ بڑا قابل غور جمل ہے آپ نے فرما اگر اس طرح جزیت کی وجہ سے فضیلت مانی جائے تو پھر صدیان گزرنے کے بعد آج کے سادات بھی جوز تو ہے نا پھر یہ ماننا پڑے گا کہ آج کا کوئی فاسق بے عمل نسبن سید حضرت علی سے بھی افضل ہو حضرت علی جوز تو نہیں نبی پاک یہ ایسا سری جزیہ مجھے ملا جس کی وجہ سے مجھے شرع صدر ہوا ورنہ عرفان شاہ صاحب کی بیان کوئی تقریباً ایک مہنہ ہو چلا ہے مجھے کہا گیا کئی بار میں نے کہا یار اللہ کے بندو کوئی اور یہ باتیں کرتا تو میں اس کو وہ سناتا جو یاد رکھتا مجھے ذاتی غصہ کوئی نینا جلالی صاحب سے کوئی ذاتی تعلق میں نے صرف اہل سنت والجماعت کا ایک عظیم عالم سمجھ کر ان کی تعید میں آت اٹھایا اور میں اس پر قیم ہوں عرفان شاہ صاحب میں شاہدی سے ہمیں کوئی عداوت نہیں شریع نکتہ نظر سے آپ دیکھیں تو انہوں نے جو الفاظ کہے حد قضف بنتی لانت شخصی جائز نہیں کسی مسلمان کے لئے وغیرہ وغیرہ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا میرے معزز سامین اب میں چونکہ کافی وقت ہو گیا تو میں چاہتا ہوں کہ اس نشیست کو خیر خوبی کے ساتھ اختتام پذیر کیا جائے دو باتیں آخر اور انتہائی مختصار اور میں آپ حضرات کی تائید جاؤں گا یہ علماء اہل سنت کا نمائندہ اجلاس ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے نظریہ سے متفق ہے اور ہم حکومت پاکستان سے پر زور مطالبہ کرتے ہیں کہ محترم المقام اشرف آصف جلالی صاحب کو فل فور رہا کیا جائے دوسری بات باعزت رہا کیا جائے دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ علماء اہل سنت جو کبھی فون پر کہتے ہیں کہ ہیں تو جلالی صاحب حق پر لیکن عوامی دباؤ بہت ہیں کبھی کہتے ہیں ہمارے پیر کا آرڈر ہے شیخ عبدالحب محدث دیلوی نے اخبار الاخیار میں یہ لکھا نصیر الدین محمود چراغے دیلی کے حالات میں قول پیر حجت نیست دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارے جو علماء عوام سے میں نہیں کہتا کہ عوام تو علماء کے پیسے چلیں مشایخ کے پیسے چلیں عوام بیچاروں کو کیا پتہ لیکن علماء کو تو پتہ ہے کہ شریعت میں دلائل چار ہیں پانچ نہیں قرآن پاک سنت رسول اجمع امت اور قیاس فقی رہی یہ بات کوئی مسئلہ عوام میں غلط مشہور ہو جائے جس کی وجہ سے دباؤ آئے تو سنیں علماء شامی نے فتاوہ شامی کے نویں جلد میں یہ ارشاد فرما ہے وہاں فقی مسئلہ کی بات یہ عقیدہ کا نہیں یہ تو عقیدہ ہے ایک فقی مسئلہ کے بارے ذکر ہوا کہ اس مسئلے میں لوگوں میں بڑا مغالطہ پہ آ جاتا ہے جب کوئی بات کرنے لگے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اسلام کے خلاف ہے سنت کے خلاف ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں پروپی اور پھر آخر میں کہتے ہیں وہ جانتے نہیں کہ شریعت کے مسئلہ سے آنکھ بند کرنا جائز نہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ افضل جہاد میں سے ہے آخر میں میں یہ بات ختم کروں یاد رہے بے امید ہم نہیں ہمیں امید کس سے سبز گمبت کے مقیم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلی 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 کی حدیث متواطر ہے حدیث متواطر ہے انیس سے عباس ریویت ہے نبی پاک نے ارشاد فرمایا میری امت میں سے ایک جماعت ہر دور میں ایسی رہے گی جو حق پر قیم رہیں گے مخالفت کرنے والے ان کا بال بھی بگاڑ نہیں سکیں گے